اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا دل ہے کہ ہم آپ کو قرآن پاک کی آخری جو دس صورتیں وہ سنائیں اور اس طرح اگر یہ یاد ہوں تو کم از کم دس رکعات جویں وہ ترتیب سے بغیر بھولے آپ پڑھ سکتے ہیں ون بائی ون کر کے چونکہ بھولنے کا جو نظام ہے یہ تو ظاہر ہے شیطان جس کے ساتھ زیادہ آپ پریشانی کریٹ کرتا ہے اس کو بھولائی دیتا ہے وہ تو کچھ ایسے بھی بھولے بسرے یار ملیں گے جو مسلمان ہوتے ہوئے ستر اسی سال کی ایج کو پہنچ گئے لیکن انہوں نے قرآن پاک پڑھائی رہی اور کچھ خوش قسمت ایسے ہیں جو پیداشی طور پر ہی یعنی ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ پہلے چھے مہینے میں سال میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا پڑھ لیا تو آخری دس صورتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ اس کا ثواب حاصل کیا جا سکے اور ثواب اس کو کہتے ہیں ثواب بھی سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز یعنی ثواب سید کی شکل میں ہو سکتا ہے اچھی سوال اولاد کی شکل میں ہو سکتا ہے جتنی دنیا میں نعمتیں مل رہی ہیں یہ ثواب ہے انفیکٹ تو اب ثواب کو حاصل کرنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلا فکرشنی لا فہم رہلت شتائی وصیف فلیعبدو ربہ ازل بیت اللذی اتامہم من جوہم و آمنہم من خوف بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائت اللذی یکذب بالدین فزالک اللذی یدعو اليطیم و لا یهد و لا توامل مسکین فویل للمسلین اللذین هم من صلات امساہون اللذین هم یراؤون و یمناؤون الماؤون بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتو انا کل کا اثر فسل لے رب میں کا ونہر انا شانیا کا ہوا اللب تر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوالکافرون لا عبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما عبد ولا نعبد ما عبدتم ولا انتم عبدون ما عبد لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائتنا سیدخلونا فی دین اللہ افواجا فسبب بحمد ربکا وستافر انہو کانا طوابا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدہ بی لاب وطب ماغنانو مالو وما کسب سیسلانا رنزا تلاب وامراتو وحمالت الحتب فی جی دہا حبل من مسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو باللہ واحد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ناہد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو باللہ واحد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ناہد بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کی کوئی حاجات ہوں ضرورتیں ہوں مسائل ہوں تو دو رکعت نماز نفل برائے حاجات پڑھ کر اس میں پہلے سورت فاتحہ کے بعد یہ تین دفعہ کل شریف پڑھ لیجئے یعنی سورہ اخلاص پڑھ لیجئے پہلی رکعت میں بھی اسی طرح دوسری رکعت میں بھی اسی طرح اور اس کی نیت اسی کر لیجئے کہ دو رکعت نماز نفل برائے حاجات تو انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات اللہ کے فضل سے پوری ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اوزو بررب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسک ازا وقم و من شر نفاس ادفل اقاد و من شر حاسد ازا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اوزو برب الناس جو اس جہانے فانے سے چلے گئے ان کو بھی پہنچا دیں جو ہم سے محبت کریں ان کو بھی پہنچا دیں اور جو ہم سے نفرت کرتے ہوں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا سوا بتا کریں تو یہ دس صورتوں کا مقصد یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کی آخری بیس صورتیں بھی آپ یاد کر لیں گے تو وہ جو تراویہ ہم پڑھتے ہیں بیس تراویہ وہ آپ اگر کہیں میس ہوتی ہے جماعت سے تو آپ اکیلے خود یعنی بیس رکعتیں یاد ہوں گی بیس رکعتوں میں بیس صورتیں آپ کو easily you can do that تو کوشش کر کے آخری بیس صورتیں جو ہیں یہ سب یاد کر لیں سورہ یاسین شریف کو زبانی یاد کر لیں اور ویسے تو قرآن پاک پورے کو یاد کرنا چاہیے اور reference to the context یاد کرنا چاہیے جیسے ڈاکٹر زاکر نائک ہر حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن ان کے مطلب بات کرنے کے بعد اب ہر آدمی اگر کوئی مطلب کی کوئی باتوں کو reference to the context کر لیتا تو ایسا لگتا ہے یہ جیسے یہ کو بہت بڑا علم بن گیا تو don't get impressed by the fake people thank you very much السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ